پاکستان نے جبورہ ان کے فارم میریسٹر نے ایک ٹائم پہ سعودی کے پرنس کے بارے میں کچھ اُلٹے ورڈز کہہ دیئے تھے جو پاکستان آج بھی پہت رہا ہے تو پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کو ہم سے بات بھی کرنی پڑے گی اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ ایک ایگریبنٹ کریں کہ ہمارے آپس میں 300 انڈیا بھی ریڈی ایس کے لیے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم باتچیت ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا بریک اپ بہت جلدی ہوگا کیونکہ پاکستان کو کون کھائے گا پاکستان کو کھائیں گے ان کے اپنے کررس جن کو انہوں نے پالا ہے ان کا مو جو ہے انڈیا کو چھوڑ کریں گے پاکستان کی طرف سے تو میں سوچتا ہوں کہ ایک یہ بہت ایک اچھی موگ ہے انڈیا کی طرف سے انڈیا کو بھی بیسی کریں انڈیا یو ای ساوڈی اور ایو ایو ایسے کو بنا نہیں کر سکتا کہ ہم پاکستان سے بات کریں گے بہت تو کھریں گے بہت تو کھریں گے اس کا کیا ڈپلکیشنس ہوں گی وہ بھی انڈیا گیا کچھ بھی ہو پاکستان نے ٹینیس اٹیک پر انڈیا پر کرنے گا نہیں کرے گا تو ان کے ملٹانٹ کے پاس آمز پڑے گیا وہ پاکستان کی کلافیوز کریں گے دیکھیں رونگیاز کو آم کیا تھا اس طرح پر بیڑیچر نے ازاد ہنڈ پور سے لڑنے کیلئے جب وہ چلے گئے تو رونگیاز میان مار کے اندر ہی وہ آمز کیوز کرنے گا تو پاکستان کے اندر ریسے بھی ڈیوڑولی وہاں پر بارکارٹ ہوتی رہتی ہے آج دیکھیں سندھ کے اندر گوالنس چل رہ گیا بلوچستان کے اندر ایک پورا بار چل رہا ہے اور جو بلوچیز ہیں پاکستان کی آرمی کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی لوگوں نے آم سٹھا رہی ہیں پاکستان کیوں کے اندر بھی سیٹویشن کافی ڈیسٹرپ دیا گل کے بار چل رہ گیا اب بیسکلی پنجاب کے اندر بھی تحریکے تحریکے ایک جو سات کی پارٹی ہے تحریکے تی ای ال کر کے اس پارٹی بھی وہاں پہ تحریکے لباب پارٹی اس نے بھی وہاں پہ پورے پنجاب کچھ جلا کے رکھ گیا ہے وہاں پہ اٹیک ہو رہے ہیں پولیس ٹیشنز کے اوپر وہاں پہ جو بسس پہ اٹیک ہو رہے ہیں کوئی بھی آدمی وہاں پہ مومنٹ نہیں کر دیتا تو پاکستان کی جو حالت ہے پروٹو خراب ہو چکی ہے اور پاکستان مجھے لگتا نہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی راستہ یہاں نکلنے کا پاکستان سے اگر کوئی بات کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کے امپوریمنٹ کرا دیں گے پاکستان کے اندر بیس لاکھ لوگ اگر پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ چنٹا کرتا ہے تو پاکستان کو تو ان کی بات ماننی پڑے گی مانے گا تو مرا نہیں مانے گا تو مرا آگے کوئی پیچھے کھائیں پاکستان کی آج یہ حال ہے سر ایک اور ایک اور کوئیشن تھا سوری سر ایک اور کوئیشن تھا وہ ابھی جو پاکستان پاکستان کے اندر بھی نہیں ہے کوئی کنٹری پاکستان کے اندر ان کو پتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی لیکن ہو سکتا ہے اس لیے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ آ کرنکہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے کافی ایک رسیسنس لگی ہوئی ہے پاکستان کا کوئی آتی ہے اگر اس کو کہیں باہر جانے تو اس کے پاسپورٹ پہ چار در نظر مانتے ہیں کہ گریل اس نے لگا ہے کیونکہ تروریزم ہے تو پاکستان کا جو پاسپورٹ کی ویڈیو تھی ایک سو دس میں سے ایک سو ساتھ نمبر کے آگے ہوئی ہے اور پاکستان کے نیچے کونسی کنٹری کے پاسپورٹ ہے وہ ہے اوکانستان کا جہاں باہر چل رہا ہے پھر ہے سیریہ کا جہاں باہر چل رہا ہے پھر اراک ہے جہاں باہر چل رہا ہے تو پاکستان ایک حرمان جائے تو سب سے نیچے کی اگر آپ دیکھیں بات کریں جیسے میں لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پہنگین پاسپورٹ ہوتا ہے تو ایک ان کی پہلے نومل ہوتا تھا آج پھر پاکستان کے اندر جو بھی نکلتا آدمی پاکستان کے پیوی میں کبھی شنیئے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر باہر جاتے ہیں تو ہم کو دیکھیں ہرا پاسپورٹ دیکھ کے ان کو کونے میں کھڑا کریں کہ آپ کو بعد میں دیکھیں گے اچھے چاپٹر کریں گے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو ان کا یہ جو حال ہو گیا پاکستان کا جگہ جگہ اس کی انٹرنیشن دیکھتی ہو رہی ہے پاکستان کی انسٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کوئی ٹیڈ بھی جا رہی ہے پاکستان اندر انڈیسمنٹ نہیں ہو رہی تو پاکستان کی جو بیسے بھی ہے آپ کا جو یہ گری لسٹ ہے اس سے چھتیس ملین ڈالر کا ان کو لاؤس ہو چکا ہے یہ ان کے ڈان کی ریپورٹ تو پاکستان کا برا حال تو ہے ہی جیک لسٹ میں جائے گا تو پاکستان کا ستیانات پاکستان کا لکھا ہوگا ہاں انہیں بولو میں ایک بڑا چھوٹا سا ایک اگزامپل بتا رہا ہوں پاکستان کے بارے میں کی پاکستان کے پاس کچھ بھی خریدنے کے لیے وہاں پر ان کے پاس پیسے ہے نہیں یہاں تک کہ اگر پلین بھی خریدنا ہے تو ان کو فورن ایڈ میں چاہیے تو انہوں نے کچھ ابھی پلین خریدے تھے ملیشیا سے پیسے لے کے تو ان کا ایک ایروپلین گیا ملیشیا اور وہاں پر وہ کھڑا تھا اور وہ گورنمنٹ نے پگڑ لیا اس کو مجھے ہمارے پیسے واپس نہیں کیا اور سالہ پلین ہماری یہ ہی بھیج رہے ہو تم جا کے سو مچ of insult and embarrassment for پاکستانی نو this is the kind of condition چھوٹے چھوٹے گھرچے بھی نہیں سمبھال پا رہے ہو پاکستان نے سنو وہ جو پلین تھا پاکستان نے لیا تھا اور یہ مارچ کی بات ہے 21st مارچ کی بات ہے اور یہ پلین کولال امپر ایرکورٹ پہ تھا تو اس کے کوٹ کے آرڈر سے اس کو کونسیسکیٹ کر لیا گیا کہ پاکستان اور جو کمپنی تھی وہ کمپنی شاید اس نے کو ڈیوڑھا تھا وہ کمپنی تھی ڈیوڑھا تھا وہ کمپنی تھی ڈیوڑھا تھا کہ دوپا آپ کے وہیں کی کمپنی تھی جہاں پہ آپ رہتی ہے نا وہاں کی کمپنی تھی تو پاکستان کا جو یہ حال ہے یہ تو خیر بیسی کلی ایسی سیچیشن میں گھٹیا پاسستان کی اس کا اس سے باہر نکلنا بہت anybody else کارنل صاحب آپ آئیے کارنل صاحب آپ کارنل صاحب آپ کارنل صاحب آپ کارنل صاحبی مانمم�� کارنل صاحبات کارنل صاحب آپ کارنل صاحب اور کارنل صاحبbuat کارنل صاحبتم ایسا ند leaks جو لوگا ہے کارنل قرآن کارنل صاحب اس کا مطلب ہے کیا ملے گا؟ 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 there is you know international ایک يوم jasper you have to maintain some amount of civility with pakistan so we don't have to be unnecessarily aggressively you know take a very strong stand but at the same time we have got to do everything to further awaken pakistan wait for the disintegration and then deal with them each with which of them individually see the punjabi dominated اور ملتا ہے ملتا ہے جوٹا ہے سنجاب جوٹا ہے جوٹا ہے سنجاب انتراب Lazen ملتا ہے ہمارا ہے اس کیلئے سٹمجاب سٹمجاب بے میں ڈیا جنب آلتی جنب آلتی جنب آلتی ہیں وقت آلتی جنب آلتی جنب آلتی ہے لیکن تم جنب آلتی جنب آلتی ہیں لیکن مجھل جنب آلتی ہے مجھل جنب آلتی ہے اور نورتے ری carnکی پوغیر میں بے کچھ اچھوڈ آلتی ہے کرنے چیز میں پاکستان سالتی yapیں تو تابلی کچھ چاہتا است چاہتا طرف تیگر آلتی ہے وہاں مجھے ہیں وہاں مجھے ہیں